موسیقی اسلام علیکم دنیا نیوز سے میں ہوں منیب فاروق آج ون ٹو ون میں میرے مہمان ہیں ملک حلام مصطفیٰ خرصہ خرصہ اسلام علیکم بہت شکریہ آپ سے بہت شکریہ بہت شکریہ خرصہ آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پولٹیکل سٹرننگ کیا ہے کس پارٹی کے ساتھ ہے میں اوفیشلی کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں ممبر تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا اس کو میں نے نہیں چھوڑا میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ اپیشیٹ کرتے لیکن میری خلافوں نے ایکشن لیا تھا کہ میں نے بی بی کی مشرف کے ساتھ بات چیت کر کے آنے کی مخالفت کی تھی اور مجھے اچھی طرح پراتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک چال ہے ایک سازش ہے اور اسٹیبلشمنٹ بی بی کو کبھی ٹرسٹ نہیں کرتے تھی ان کے نزدیک میں نے بہت اہم لوگوں کے موں سے بات یہ بات سنی تھی کہ بینظیر بھٹو اس اے انٹرسٹورٹی لیڈی یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں میرے اتنا عرصہ ہو چکا ہے اور مجھے اس بات کا پورا احساس تھا کہ یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو پرائنڈ نیسٹر نہیں بنائیں گے کیونکہ اس کی ایک بہت پہلا بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ پہلے بھی جب کو ہوا تھا اور جنرل زیان نے ٹیک آور کیا تھا تو ظلفکار علی بھٹو کو بھی وہ پرائنڈ نیسٹر نہیں بنایا چاہتے چاہے وہ الیکشن جیتے بھی سہی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹاپ جنرل جو تھے اور انکلوڈنگ جنرل زیان انہیں یہی کہا تھا کہ ہم بینظیر صاحبہ کو ایکسپٹ کر لیں گے نصرت بھٹو کو ایکسپٹ کر لیں گے بھٹو صاحب کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اس لئے کہ یہ تو اب کا واقعہ ہوگا ہے آپ نے تو کوئی پیپلز پارٹی چھوڑی پھر آئے پھر گئے یہ وجہ کیا ہے اس طرح کیوں ہوتا ہے میں نے پیپلز پارٹی کبھی نہیں چھوڑی پیپلز پارٹی نے مجھے چھوڑ دیا نہیں وہ آپ بھٹو صاحب کے ساتھ جب تھے تب بھی آپ کو پیپلز پارٹی نے چھوڑا ہے نہیں وہ یہی باتیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں اس وقت یہ مسئلہ تھا پانی کا میں ظلفکارلی بھٹو کا سب سے قریبی ساتھی تھا اور جتنے مشکل وقت میں اور جن حالات میں میں رہا تھا میں رکھل کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے لیکن جس وقت بھٹو صاحب نے مجھے پنجاب کا گورنر بنایا تھا اور اس کے بعد میں چیف منسٹر بنایا تھا یہ بھٹو صاحب کی ہدایت ہی تھی مجھے کہ مصطفی آج سے پہلے ہم دوست تھے اب تم ایک صوبے کے انچار جوں تو تم نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ تم نے اب صوبے کی نمائندگی کرنی ہے میرے ساتھ بھی دوستی ربھانی ہے بٹ نوٹ ایٹ تا کاؤسٹ اف یا پروونس اور یہ بات بالکل صحیح تھی میرے استاد تھے مجھے وہ سکھاتے تھے تو ایسی ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور اسی پانی کی بات پہ جس سے بھٹو صاحب کے ساتھ میرے اختلافات ہوئے تھے اختلافات کیا ہوئے تھے میں جو کچھ بات کر رہا تھا میں آج بھی صحیح ہوں اور بلکل بات سامنے آ رہی ہے لیکن بھٹو صاحب کو پھر ایک یہ چیز اور دوسرا بھٹو صاحب کو پھر جو لوگ تھے اور جو بھٹو صاحب کو رموو کرنا چاہتے تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جب تک مصطفیٰ کھر کو راستے سے نہیں ہٹاتے بھٹو صاحب تک پہنچنا بڑا مشکل ہے تو پھر انہیں آہستہ آہستہ پہلے بے شمار میرے خلاف یہ ساری چیزیں ہوئیں لیکن بھٹو صاحب کسی پہ یقین نہیں کرتے تھے پھر فائنلی بھٹو صاحب کو اس بات پہ مختلف ذرائق کے اطابق اور اس میں باہر کے ایجنسیز بھی انوالتی یہ کہا گیا تھا کہ مصطفیٰ خر اب وہ آپ کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اختلافات تو خر صاحب ٹھیک ہیں اختلافات کی بات مان لیتے ہیں لیکن ایسی کیا بات ہوئی جو ملیٹری کوک ہوا آپ کے اوپر یہ بات آتی ہے الزام میں کہ آپ فیض علی چشتی صاحب کو آپ نے کہا کہ میں نے کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹس لانے اور آپ چلے گئے یہ الزام تو نہیں ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ الزام نہیں ہے اس لئے کوئی زلفکار لی بھٹو نے بھیجا تھا میں تو نہیں گیا تھا میں کبھی نہیں جانا چاہتا تھا زلفکار لی بھٹو نے کیا تھا نہ یہاں رہ کے میں ان کی کسی قسم کی مدد کرتا آپ یہ بتائیں کہ جب مارشل لاؤ ہو باہر کسی قسم کی پولٹیکل ایکٹیوٹی نہ ہو اور ان نے کچھ لوگ چنے ہو جن کو ختم کرنا ہو اور میں ان میں سے ایک تھا اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مصطفیٰ خر کو اور زلفکار لی بھٹو کو کٹھے پھانسی دی جائے گی اور بھٹو صاحب نے جب آخری میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان نے مجھے یہ ان کا گھر تھا پیر صفی کا جو پیر اف مکھڑ تھے تو رات کو دو بجے تین بجے دو اڑھائی بجے کے قریب خالد ملک ابھی تک زندہ ہیں ان سے پوچھیں میں جتوی صاحب کے گھر سوئے ہوا تھا مجھے آکے ان نے اٹھایا اور بھٹو صاحب بہت مایوس تھے کیونکہ جو بات ہو رہی تھی جنرل سے وہ سرے نہیں چڑی تھی اور بھٹو صاحب نے مجھے بلا کے یہ کہا مصطفیٰ مجھے دو الفاظ میں بات پتا ہوں تمہاری political judgment پہ میں بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ ہماری negotiation جنرل کے ساتھ کامیاب نہیں ہوئی what will they do to do to me تو میں نے کہا جی دو الفاظ میں پوچھنا چاہتے ہیں if they can manage they kill you وہاں بیٹھے تھے میں تھا اور ان کے خاص ایک ہو گئے تھے آدمی ماند بارہ تھا نور محمد اچھا آپ کہتے ہیں ایک پوٹو صاحب نے آپ کو باہر بھنجا آپ کو جو بات ہے تو میں الزام کی ہوئی ہے کہ یہ secret documents کون سے تھے جو آپ لینے پہ secret documents کچھ بھی نہیں تھے secret documents یہ تھے کہ مجھے زندگی بچانی تھی اور ملک سے باہر نکلنا تھا وہ مجھے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے بھٹو صاحب اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کراچی سے بائی بوٹ جائیں گے ابو تھابی اور ابو تھابی یا دبائی تو وہاں سے پھر ہم آگے چلے جائیں گے تو پھر اس کی جب وہ بات ہوئی تو بھٹو صاحب نے وہ arrangement میں میں نے کیا تھا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ مصطفیہ اس میں ہماری کامیابی کے کتنے chances ہیں تو میں نے کہا کہ جی 70-30 کہ 70% ہم کامیاب ہو جائیں گے نکل جائیں گے یہاں سے اور 30% یہ ہے کہ راستے میں پکڑے جا سکتے تو he said it's too big a risk for me to take کیونکہ اگر میں یہاں سے فرار ہوتا ہوا پکڑا گیا اور مجھے واپس لے تو پھر history مجھے exonerate نہیں کرے گی history مجھے forgive نہیں کرے گی اس لیے تم فوراں چلے جاؤ تو میں نے کہا صاحب اگر آپ یہاں ہیں تو میں کیوں جاؤں میں نے خود یہی question کہا تو بھٹو صاحب نے مجھے ہس کے کہا کہ دیکھو مصطفیہ تم میری شاگردو میں نے تمہیں پڑھائے میرے ساتھ وہ تشدد نہیں کریں گے جو تمہارے ساتھ کریں گے اور اس میں تمہارے ذریعے سے مجھے politically destroy کریں گے اس لیے تمہارا ملک میں رہنا جو ہے وہ میرے خلاف اچھا خرصب یہ بتائیے کہ آپ بھٹو صاحب کے execution ہوگی چلے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھٹو صاحب کے بہت قریب تھے اور آپ انہوں نے بچوایا تھا میں نہیں کہتا یہ دنیا ساری یہ بھٹو صاحب کے execution ہوگی بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے differences کبھی آپ کی understanding ہو جاتی کبھی differences ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے اس لیے کہ میں ذلفقار علی بھٹو کا شاگرد تھا میں ذلفقار علی بھٹو کا اپنا سیاسی باپ سمجھتا تھا اور جب میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں سیبٹیوارز گھسائیں اور پیپلز پارٹی کو ذلفقار علی بھٹو کی سوچ اور ان کے خیالات اور اس کے پروگرام کے خلاف لے جا رہے ہیں تو میں اس کی مخالفت کرتا تھا جب میں ان کی مخالفت کرتا تھا تو پھر وہ یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی تو مجھے ہمیشہ وہ اس نظر سے دیکھتے تھے مجھے threat دیکھتے تھے بلکہ ایک حد تک بنظیر کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ مصطفیٰ کھر یہ وہ شخص ہے کہ جو ذلفقار علی بھٹو کے سامنے میں بات کرتا تھا تو آپ کو یہ کیا سمجھے گا مزید بات کریں گے یہی سے ایک بریک لینا ہے مجھے سپنے کے لیے سابتی